موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سوچ کے ساتھ فہم فارانی حاضر خدمت ہے ناظرین صحت ہمارے ملک کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے ملک کے بنیادی مسائل میں سے ہے یہ ان مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کے ستر سالہ تاریخ میں ستر سالہ دور میں یہ وہ بنیادی مسائل تھے عوام کے جن کی جانب وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی دو ہی بنیادی شعبیں ہیں صحت اور تعلیم جن کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے اور صحت کے حوالے سے جہاں تک معاملات ہیں تو پاکستان نیوکلئر پار تو بن گیا لیکن صحت میں ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں آج بھی بہت سارے معاملات میں علاج معالجے کے لیے بیرون ملک جانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں طبی سہولتوں کا فقدان ہے جو جدید ذرائع آ رہے ہیں علاج معالجے کے جو جدید ٹکنالوجیز آ رہے ہیں ان میں پاکستان خاصہ پیچھے ہیں پاکستان کے جو سیاسی حالات رہے اس کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد جو حکمران آتے رہے ان کی توجہ اس جانب رہی یا نہیں رہی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور سوال کے ساتھ ساتھ یہ علمیہ بھی ہے پاکستان میں صحت کی جو صورتحال ہے وہ خاصی پریشان کن ہیں دیگرگوں ہیں حالیہ مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریباً ساڑھے اکیس کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے لیکن اس حوالے سے اگر طبی سہولتوں کو ہم دیکھیں تو وہ اتنے لوگوں کے لیے اتنی کثیر آبادی کے لیے ناکافی ہیں تو آج صحت جیسے ایسی بنیادی مسئلے پر بات کرنے کے لیے ایسی ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے سے دیکھے ایسی شخصیت موجود ہیں جو طبی شعبے میں اور طبی حوالوں سے پاکستان کا ایک بڑا معروف نام ہے میں بات کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر جعبید اکرم صاحب کی آپ وائس چانسلر ہیں شہید ظلفکارلی بھوپر یونیورسٹی اسلامباد کے اور اس کے ساتھ ساتھ پیمز ہسپیٹر اسلامباد کی چیئرمین بھی ہیں مشہیر صحت رہے وزیراعلا پنجاب جناب شہبا شریف صاحب کے اور اندرونے ملک اور دھرونے ملک طبی حوالوں میں خاصا معروف نام ہے راکس صاحب اسلام علیکم اور پروگرام میں آپ کو بہت خوش آمدید کہنا بہت شکریہ راکس صاحب سے پہلے تو یہ بتائیے گا مجھے کہ صحت کے حوالے سے جو پاکستان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان طبی حوالوں میں بہت پیچھے ہیں جتنا جتی بڑی ہماری عبادی ہے ہمیں جس مقام پر ہونا چاہیے ہم اس مقام پر نہیں ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے یا کتنا مبالغہ ہے یا صرف یہ ایک سیاسی سلوگن ہے کہ پاکستان میں صحت پر کام نہیں ہو رہا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحت پر کام ہوتا ہے اور ہو رہا ہے شکریہ دیکھیں پاکستان اگر دیکھا جائے تو ہم دنیا کا اس وقت چھٹا بڑا ملک ہیں آج سے تیس سال بعد بتیس سال بعد ہم دنیا کی تیسری بڑی عبادی بن جائیں گے انڈیا نمبر ایک پہ چلا جائے گا چائنہ نمبر دو پہ نیچے آ جائے گا کیونکہ ہمیں کٹرول کر لی عبادی پاکستان سب سے زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں ایک کپل کے آسطن تو ہم تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے یعنی چھٹے سے تو عبادی بہت تیزی سے پڑھ رہی ہے اور صحت پہ اس طرح کی انویسٹمنٹ یا اس طرح کی سہولیات واقعہ ہی مجسر نہیں ہے اور جو صحت یہاں آمہ کا تعلق ہے جہاں تک حالانکہ ہمارے ڈاکٹرز ہی اور ہمارے ہی لوگ جا کے دنیا میں نام کماتے ہیں اور ان کی ہیلتھ کیئر کو امپروف کرتے ہیں جیسے کہ ایمریٹس ائر لائن بھی پہ یہ والوں نے چلائی جو دنیا کے بڑے بینک ہیں وہ بھی پاکستانیز نے چلائی اسی طرح صحت کا بھی امریکن اگر بڑے ہاسپٹلز دیکھ لیں یوکے کے تو ادھر بھی سب سے بڑی کانٹریبیوشن پاکستانیز کی ہے لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو صحت ہے کام تو ہو رہا ہے خاص کر پنجاب میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہو رہی ہے اس پہ انویسمنٹ بھی ہو رہی ہے لیکن ریٹرنز اس طرح نہیں آ پا رہی ہے اور خاطرخہ نہیں آ پا رہی ہے اس کی میرے خلال بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحت کی پورے پاکستان میں کوئی لانگ ٹرم پولیسی نہیں ہے ہم بہت شارٹ ٹرم پولیسیز پر کام کرتے ہیں ایشو بیسٹ پولیسیز ہے جیسے ڈینگی آ گیا ادھر ایک دپارٹمنٹ کر دیا کوئی کلائبریشن کر دی کسی انٹرنیشنل کے ساتھ تو ہمیں ایکچلی بیٹھ کے سر جوڑ کے تمام اسٹیکولڈرز کو اور خاص کر حکومت کو کیونکہ بلیسین میکنگ تو حکومت کی ہونی ہے کہ انہوں نے کہا انویسمنٹ کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے اور ان کو اس کو لانگ ٹرم پولیسی پلاننگ کرنا بہت ضروری ہوگا اس کا خاطرخواہ نتائج چند مہینوں یا سالوں میں تو نہیں آئیں گے لیکن لانگ ٹرم بہت آئیں گے اور جن ملکوں نے بھی صحت میں ترقی کی ہے اور جو ہیلتھ کے سسٹم فائل بنایا ہے ٹرکی ہے ایران بہت بڑی اگزیمپل ہے ہمارے سامنے سری لنکا بہت بڑی اگزیمپل ہے اور ایون وہ ملک جو کے اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں انہوں نے بھی ہیلتھ میں تب ہی کوئی پروگریس کی ہے جب انہوں نے لانگ ٹرم پولیسیز بنائی ہیں تھائیلینڈ بھی ایک اگزیمپل ہے اور ہمارا ادھر مسئلہ جو سب سے بڑا پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو چند بڑے ہاؤسپٹلز کچھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ٹرشری کیئر ہاؤسپٹلز ہیں اس کے پیچھے جو دہی علاقوں میں سیکنڈری کیئر ہے جو تحصیل یا ڈسٹرک ہاؤسپٹلز ہیں وہ اس سے بہت ورس پرفارمنگ ہیں اور جو پرائیمری کیئر ہے وہ تو تقریباً نون فنکشنل ہے تو جو جیسے کسی گاؤں میں آپ کو جو سہولیات ملنی ہیں وہ میسر نہیں ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے پھر رجوع کرتے ہیں بڑے ہاؤسپٹلز کو رش بڑھتا ہے اس سے ان پہ رش بہت پڑھتا ہے ان کی کوالیٹی بلکل ختم ہو جاتی ہے اور جو آپ کے پرائیمری اور سیکنڈری کیئر ہے وہ بلکل فعل نہیں ہے اس لیے کوئی ریفرل سسٹم خاطرخہ نہیں بنا جاتا ہے میں جیسے ایک ایک زیمپل دیتا ہوں کہ پیمز ہاؤسپٹل جہاں میں کام کرتا ہوں تقریباً سو سے زیادہ نارمل ڈیلیوریز ہم دیلی کرتے ہیں تو پیمز ہاؤسپٹل ایک یونیورسٹی ہاؤسپٹل ہے اسی طرح میں جناب ہاؤسپٹل کا بھی چیف کلیکٹیو رہا ہوں یہاں بھی یہی علاق تھے تو ہمارا کام ہم کو میٹرنٹی ہوم تو ہے نہیں کہ ڈیلیورییں نارمل کریں یہ تو کسی کے گاؤں میں گھر کے قریب ایسا سینٹر کوئی ہو اور ہم نے ایک سٹیڈی بھی کی جو کہ پبلش کی بہت بڑی سٹیڈی تھی ہم نے ون کی تھی وہ سٹیڈی اور اس میں ہم نے پنجاب کے بتیس ڈسٹرکس دیکھے تھے کہ اس میں کیا سوچتے حال ہے کہ زچہ بچہ کی صرف تو اس میں جو سکلڈ برث اٹینڈنٹس ہیں کہ جو وہ ڈیلیوری کسی ڈاکٹر یا ٹرینڈ لیڈی ہلتھ کرنے کرنی تھی وہ صرف تیس سے بتیس فیصد کو مہیا تھی باقیوں کے تو پویکس کر رہے تھے دائیں کر دیں اس وجہ سے شرعہ موات بچوں میں انفینٹ موٹیلٹی مٹرنل موٹیلٹی انکسپٹیبلی آئے ہے ہم نے دنیا کو کمیٹ کیا تھا کہ اس کو ہم کام کریں گے ملینیم ڈیولیپمنٹ گول میں وہ ہم نہیں کام کر سکے اس طرح اب ان کو ہم نے نام بدل دیا ہے سسٹینیبل ڈیولیپمنٹ گول کر دیا ہے تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا کہ جب آپ ہیلتھ دیکھتے ہیں تو آپ ٹپ پہ دیکھ رہے ہیں بہت تھوڑا حصہ دیکھ رہے ہیں اصل ہیلتھ کیر ہے وہ تو گاؤں اور دہی علاقوں اور وہ غریب لوگوں کے لیے ہے جب وہ امپروو ہوگی تو ہم کہہ سکیں گے کہ واقعی امپرومنٹ آئی ہے جب ہمارا ویکسنیشن یعنی جو ہمارے بڑے شہروں کے بڑے ہاسپیٹلز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عموماً تنقید کرتے ہیں تو ان ہاسپیٹلز پہ کرتے ہیں اور فرش پہ مریض دم توڑ جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ پیچھے ہے آپ دہی علاقوں میں اگر میڈیکل ہیلتھ کیر سینٹرز قائم کریں تو یہ مسائل امپروو ہو سکتے ہیں ایک بیڈ پہ تین یا چار مریض ہونا یا دو مریض ہونا یا فرش پہ مریض کو لٹانا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیڈ خالی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض آتا ہے آپ ہاؤس فل فل کا بورڈ نہیں لگاتے ہاؤس فل کا بورڈ لگا دے نہیں آئے گا آپ کہیں جی ہماری ہزار بیڈ تھا ہزار کا ہزار بک ہو گیا تو پھر مریض کہاں جائیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہاؤسپیٹلز کو اس کا تھوڑا سا ٹریڈٹ دینا چاہیے ہمیں کہ وہ ریفیوز نہیں کر رہے میں ایک کوئنٹ جب ایک ہوتل ہے جو سو کمروں کا ہے اگر آپ وہاں ہزار لوگوں کو رکھ لیں گے تو اس کی کوالیٹی ختم ہو جائے گی سٹاف اتنا ناکافی ہو جائے گا کوریڈورز تنگ ہو جائے گے رش ہو جائے گا اور آپ کے کھانے کا بھی ختم ہو جائے گا سسٹم تو اس لیے کہ ہر چیز کی کپیسٹی ہوتی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس چیز کو کپیسٹی اور جو ترشری کیئر ہاؤسپیٹل جن کے آپ بات کریں کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں اس لیے تنقید کا نکانہ بن رہے ہیں دوسری طرف کسی کا دیہان نہیں ہے جب آپ جائیں گے لاہور سے نکل جائیں پندرہ بیس کلومیٹر بعد اب دیکھیں جتنی بھی اتر پرائمری کیئر سٹ اپس ہیں روڈل ہیلس سنٹرز ہیں بیسک ہیلس یونٹس ہیں وہ تقریبا نون فنکشنل ہیں یہاں تو ڈاکٹر نہیں ہے یا نرس نہیں ہے جن دوائی نہیں ہے یا وہاں قبضہ ہوا ہوا یا دواریں گریہ ہونی ہیں اور یہی ایڈوکیشن کا بھی حال ہے اس لیے جب تک آپ پرائمری جو آپ کی فرسٹ لائن ڈیفنس ہے اس کو مضبوط نہیں کریں گے پھر سیکنڈری کے جو کچھ علاج وہاں ہیں اور پھر ادھر صرف ریفرل آئیں اور وہ بھی ایک کیچمنٹ ایریے سے آئیں تو پھر یہ خاطرخواہ کیونکہ ادھر تقریباً ساٹھ فیصد جو برڈن ہوتا ہے ٹرشری کیئر پہ وہ انیسیسری ہے وہ نہیں آنے کی مطلب سردرد والے آرہے ہیں اور اس ساٹھ فیصد غیر اضافی بوز کی وجہ سے اور بجٹ بھی ان کا ظاہر ہے اگر ہزار بیڈ کا تو ہزار بیڈ پہ ان کو بجٹ مل رہا ہے مریض ہر وقت تین ہزار بیڈ ہوتا ہے پھر ظاہر ہے بجٹ بھی ڈلیوٹ ہو جاتا ہے اچھا رکٹر عزشتہ علائنہ بہت ضروری ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کی بفور اس کے کہ آپ انویسمنٹ کریں سب سے پہلے آپ اس کی سٹریٹیجک ورکنگ کریں اگلے اگر اے پی سی باقی معاملات میں ہوتی ہے تو یہ تو بہت سہت کے اوپر بھی ہونی چاہیے تو پانچ سال دس سال بیس اور پچاس سال کی بیٹھ کے پانچ سو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت صحت اور تعلیم جو بنیادی ہمارے مسائل ہیں ان دپارٹمنٹس میں حالات ایسے ہیں کہ ہمیں صحت کی ایک امرجنسی نافذ کر کے دس سے پندرہ سال کی ایک لانگ ٹرم پالیسی بنا کے اس کو فوری طور پر اپلائے کر دینا چاہیے بلکل میں سمجھتا ہوں اور میں نے یہ بھی ایک میری تجویز تھی ابھی تک وہ خیر اکسیڈ نہیں ہوئی کہ صحت اور تعلیم پہ آپ امرجنسی نافذ کریں اور آپ اس کا بجٹ اور یہ ایکچولی بنگلہ دیش نے کیا تھا کہ آپ کا پوائنٹ ساتھ فیصد جی ڈی پی کا آپ سپینڈ کر رہی ہیں آپ دبل کرتے جائیں دبل کرتے جائیں پر دی نیکسٹ فائیو سکس بجٹ جب تک کہ ایک الائنمنٹ میں نہیں آجا تو دیفینیٹلی میرا خیال میں یہ جو سپینڈنگ ہے ہیلت پہ اور ایڈیوکیشن پہ سب سے زیادہ فائدہ اس کو غریب جو ہمارے بیس آف دی پیرمیڈ پہ عوام ہے بلک عوام ہے سات فیصد کو چھوڑ دیں جو پرائیوٹ فورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا لیکن ہمارے پوالیٹیشنز کا تھوڑا سا رجان ایسا ہے کہ وہ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ بلڈنگ نظر آنی شروع ہو جائے کوئی انفرسٹرکچر نظر آنی شروع ہو جائے کوئی وہ کلیم کر سکیں ان کو کونفیڈنس نہیں ہے کہ ادھر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کا نتائی جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے ٹنیور میں نہیں آئے یہ بھی میں بتاؤں ہو سکتا ہے دو ٹنیور بعد آنا شروع ہو ملیشیا کی یہ ایک ازامپل ہے کہ مہاتر نے ایک بندے نے پاکستانی گریجوئیٹ تھے کرچی کے پڑے تھے انہوں نے ایک ایسی پالیسی لانگ ٹرم دی ہیلتھ کی تو ان کا ہیلتھ کیر is as good as any European country جو میجر میجر آپ کے دیکھیں آپ کے جو میجر ہیلتھ پیرامیٹر ہیں وہ انفرنٹ موٹیلٹی ہے مٹرنٹ موٹیلٹی ہے ویکسینیشن کوریج ریز ہے ٹوبرکلوسیز ہے کمیونکیبل ڈیزیز ہے نون کمیونکیبل ڈیابیٹیز ہائپرٹینشن اور ہیلتھ ایجوکیشن ہے کہ لوگوں کو پبلک ہیلتھ اور پھر اس کے ساتھ آپ کا جو پبلک ہیلتھ کا انفرسٹرکچر ہے وہ سب سے زیادہ فال ہونا چاہیے فر اگزیمپل اگر آپ صرف صاف پانی کا نظام صحیح کر لیں تو آپ کے تقریباً بیس پچیس فیصد بیڈز کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو اس لیے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری ہیلتھ جتنا بھی ہے نا ہم چند ہسپٹلز پہ صرف پیسہ لگا رہے ہیں چند ہسپٹلز پہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے ہسپٹلز پہ اور وہ بھی ہم سارے کا سارا پیسہ کیوریٹیو پہ لگا رہے ہیں کیوریٹیو پہ آپریشن ہو گئے ہارٹ کا بائی پاس ہو گیا انجیو پلاسٹی ہو گئی ہم پروینشن پہ نہیں لگا رہے ہیں اس کی روک تھام پہ نہیں لگا رہے ہیں روک تھام پہ ہماری بہت کام نگلیجیبل سپینڈنگ ہے تو ہیلتھ اکانومی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ پروینشن پہ سو روپیہ لگائیں گے تو آپ شاید پندرہ سو روپیہ بچائیں گے کیوریٹیو ہیلتھ آپ اس کو پروینٹ کریں اچھا ڈاکٹر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا جن امراض سے بلکل جان چھڑوا چکی ہے ہم آج ان امراض کا نشانہ بنے ہوئے ہیں پولیو تقریبا دنیا سے ختم ہو چکے لیکن پاکستان نے خزشتہ کچھ سالوں سے پولیو کے کیسز سامنے آرہے ہیں اسی طرح سے ٹی بی ہے ٹی بی سے دنیا تقریبا جان چھڑوا چکی ہے اور ہم ہمارے ٹی بی کے کیسز جو ہیں وہ بہت خوفناک حد تک بڑھ رہے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ ٹی برکلوسیس جو ہے وہ ڈرگ ریزیسٹنٹ ٹی برکلوسیس ہے ہماری ٹی برکلوسیس حالانکہ ایک بڑا بنائن سا انفیکشن ہے ٹریٹمنٹ دیں ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہمارے ریزیسٹنٹ ہو چکے ہیں آرگنیزم یہ بہت بڑا ایشو ہے دیکھیں وہی بات ہوگی کہ جب یہ چیزیں جو ہیں یہ کیومنیکیبل ڈیزیزز ہیں دوسرے سے لگتی ہیں گندے پانی سے ٹھولیو پھیلتا ہے الودگی سے ٹی برکلوسیس تو جب تک آپ اس کی پروینشن پہ کام نہیں کریں گے بات کی بات ہے پہلے پروینشن پہ کریں گے اب جس ملک میں میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ایسا کبھی کسی نے سوچا بھی ہوگا کہ جہاں پولیو ورکرز کو ہی مار دیا جائے گا اب پولیو ورکرز دیکھیں شعور تو اتنا ہونا چاہیے ایک عام پاکستانی میں کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو اس کو دس کلومیٹر اس کو دور لے جانا پڑتا ہے پیدل بھی چل کے جانا پڑتا ہے تو وہ خود لے کے جائے اور اس کی ویکسینیشن کر رہا ہے مت پڑھ لکھے آدمی کا یا سینسیبل بندے کا حالانکہ یہ کیوں ایسا کہ گھر گھر جانا پڑتا ہے ویکسینیٹرز کو اور وہ جاتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے مس پرسیپشن کا پاکستان کی جو پولیسیز ہیں انفرچنیٹلی دی آر پرو سپر پاور ورل پاور دی آر نوٹ پرو پاکستانی اوام اب دیکھیں یعنی اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں یہ ہم پر لابو کر دی دیکھیں اس طرح سے جڑے ہوئے دیکھیں اسامہ بن لادن پاکستان میں تھے ان کو افریدی شکیل افریدی کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اور اسی پولیو مہم کے ذریعے پولیو نہیں ویکسینیشن کی مہمم بیاں نے لینا ساتھ ہے وہ دوسری تھی تو اس کے لیے تو اس وجہ سے سب سے درہ کیسز بھی نویو ایف پی میں ہوتے ہیں پولیو کے اور فاتا میں ہو رہی ہیں ادھر ایک مس پرسیپشن پھلایا گیا کہ جو ویکسینیشن ہے ایز ای ہول کہ یہ بڑی اس طرح کے اس میں کوڈنگ کر دیتے ہیں کوڈنگ کر کے پھر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں بندے کو اور پھر بمبارمنٹ یعنی اگین وہی پہلے والا آرگومنٹ آ گیا کہ لیک اف انفرمیشن جو اویرنس ہے اس کی کمی ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانی بڑھیں بریک سے واپس آئیں گے دوکٹ جعوید اکرم صاحب سے صحت کے مسائل کے حوالے سے اور پاکستان کے جو صحت میں صحت کے شعبے میں جو مسائل ہیں ان پر بات کریں گے اور کس طرح ان کو حل کیا جا سکتا ہے کس طرح ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے بات کریں گے ساری ان سے آفٹر دیس شورٹ بریک سٹے ٹون فور دیکٹ جنازم ویلکم بیک آفٹر دیب بریک بات ہم آج کر رہے ہیں پاکستان میں صحت کے مسائل کے حوالے سے ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب ہمارے صاحب موجود ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بریک سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ دنیا جن امراض سے جان چھڑوا چکی ہے وہ آج ہم ان سے نبردہ آسماء ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے دوسری طرف چند دن پہلے چلڈن ہاؤسپیٹل میں لیور ٹرانسپلانٹ کا ہم نے ایک ایکسپیرمنٹ کیا بچوں میں اس سے پہلے انڈیا جانا پڑتا تھا لیور انسٹیٹوشن کی بھی بنیاد رکھی ہے شبا شریف صاحب نے مجھے بتائی کہ آپ چونکہ شبا شریف صاحب ان کے ساتھ آپ کام کر چکے ہیں صحت کے مسائل کے اوپر ان کی کتنی توجہ ہوتی ہے کتنا وہ ڈیپلی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ صحت کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کام کرنا چاہیے اس پر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیف منسٹر امیان شبا شریف صاحب وہ بہت بہت زیادہ پیشنیٹ ہے میں نے بہت سارے دنیا کے لیڈرز دیکھے ہیں بڑے کلوس لی دیکھے ہیں جتنی ان کو فکر ہیلت کی ہے اور جتنا وہ اگریسیولی کام کرتے ہیں بہت زیادہ ان کو اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ جتنی وہ پولیٹیکل لیڈرشپ دیتے ہیں پولیٹیکل ویل دیتے ہیں ہیلتھ کو میرا خیال انپریسیڈنٹی ہے ہیسٹری آف دی ورل میں ہیس وان اف توز لیڈرز کیونکہ ہیلتھ میں بہت ہی اپنا امبیشیس بھی ہیں اور اس کو بہت زیادہ امپورٹنس بھی دیتی ہیں لیکن انفرچنیٹلی نمبر وی ایک کہ وہ بہت اچھے پولیٹیشن ہیں ہیلتھ پولیسی پلیننگ ایک فرق چیز ہے ہائیلی ہائیلی ٹیکنیکل نمبر ون نمبر ٹو جو ان کی ٹیم ان کو پاس ہے ٹیم ان کا اتنا سپورٹ نہیں کر رہی انفرسٹرکچر سب سے پہلے تو ٹیکنیکل کیونکہ یہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن بھی ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس کی لانگ ٹرم پلیننگ ہے ایشو بیسٹ پلیننگ نہیں ہے اگریسیو پولیسی سے اتنا نتیجہ نہیں آئے گا جتنا آپ کا پروگریسیو پولیسی سے آئے گا آج اگر آپ نے دس رپے خرچے ہیں تو کل آپ کو وہ بھارہ کرنے پڑیں گے ایک مہینے بعد وہ پندرہ کرنے پڑیں گے سال بعد وہ پیس کرنے پڑیں گے اگر آپ اس طرح کی سپینڈنگ کریں گے کہ ایک ایشو آیا ہے اور ایشو کیسے آتا ہے کیسے گورنمنٹ ریکٹ کرتی ہے ہیلتھ کو وہ آپ کا کیمرہ اور مائک جس طرف توجہ دولاتا ہے تو کیمرہ اور مائک جو ہے وہ سائنٹیفک بیسنس پہ تو نہیں کرتا ہے وہ تو سنسنی دیکھتا ہے وہ تو دیکھتا کہ بریکنگ نیوز کیا آئی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے کہ کسی کے پیٹ میں کینچی رہ گئی یا کسی ایم ایس نے کوئی رشوت کا پیسہ لے کے دوائییں سبسٹینڈر دے دیں یا کوئی سیکشل ہریسمنٹ کا کیس ہو گیا ہسپٹیل میں یہ ان کے لیے بہت بڑا ہے ان کے لیے یہ بڑا نہیں ہے کہ پاکستان میں سکولوں میں ہر سال بارہ سے تیرہ فیصد درجان سگریٹ کنوشی کی طرف بڑھ رہا ہے ان کے لیے یہ کوئی خبر نہیں ہے ان کے لیے یہ خبر نہیں ہے کہ ڈائیبیٹیز اس وقت شگر ہے ہمارے اندرون سٹی میں ہماری سٹیڈیز ہیں پندرہ پرسنٹ ہے یہ آگے ڈبل ہونے جا رہی ہے پچیس سال میں ان کے لیے خبر نہیں ہے اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ ان کے لیے نہیں انٹرسٹ اس لیے میڈیا ہے پاکستان میں بہت امپورٹنٹ ٹول ہے اور میں نے بہت تباک پیمبرہ کو بھی اور باقی جو آپ کے مالکان ہیں ان کو بھی بڑی گزارش کی اور بہت دفعہ کی کہ آپ ایک پولیسی بنا لیں کہ ہم نے یہ جو آپ کی بریکنگ نیوز ہے ہیلتھ ریلیٹڈ وہ تو آپ چلائیں گے اس میں تو کوئی روکے گا نہیں آپ کو لیکن آپ پولیسی بنا لیں کہ آپ سات سے دس فیصد ٹائم اپنا پروینشن کی طرف دیں گے اویرنیس کی طرف دیں گے صحیح اور یہ آپ کی سی ایس آر کورپیٹ سوشل ریسپونسیبیلٹی ہوگی اور سب ڈنگی آیا پنجاب میں تو شباہ شیف صاحب یہ ان کا بلکل کریڈٹ ہے دنیا مانتی ہے کہ انہوں نے ڈنگی جیسے مرز کو چار سے پانچ سال کے دوران دوران پنجاب سے تقریباً اس کی جو وبائی صورتحال تھی کیسیز ابھی بھی آتے ہیں ایک کا دکہ لیکن جو اس کی وبائی صورتحال تھی اس کا خاتمہ گیا اس میں یہ بلکل جن تمام پوائنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان تمام پوائنٹس کو انٹریس کیا گیا مطلب ڈنگی کے اوپر بہت زیادہ ویرنس کے لیے کام کیا گیا سکولوں میں کالجز میں کتابوں میں اس کا اکلی فلیٹ سکول میں پینٹنگز اخوارات میں میکزینز میں رسائل میں تو پوری صحت پہ ہی اگر ہم یہ فارمولا پلائی کریں گے تو دیکھیں مطلب بہتر آ سکتا ہے ڈنگی میں آئی وز فورچنیٹ کہ میں میاں شباز شریف صاحب کے ساتھ ازر آول دستہ کام کرتا رہا ہوں اور ان کے بیڈ روم میں موڈل ٹاؤن میں یہ بھی ڈیلی میٹنگ ہوتی تھی صبح ساڑھے چھے بجے اچھا اور مہینہ ہوتی رہی تین چار مہینے ہوتی رہی اور ڈیلی ہم اس کی پولیسی پلننگ اور دیکھیں ڈنگی بھی کس نے کس نے رسورسز لیں میڈیا نے میڈیا نے اتنا شور مچایا کہ گورنمنٹ مجبور ہو گئی ڈنگی کے ہر مرنے والے کو فننیشلی کمپنسیٹ کرنے کے لیے میرا کہنا یہ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ جو بلک پیشر سے مریض مار رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہی چیز کو زیادہ سبسٹینشیٹ کریں گے اور میاں شہباز شریف صاحب کا ہم جب بھی میں لیکچر دیتا ہوں ڈنگی کا میری سب سے پہلے فوٹو انہیں کی ہوتی ہے دنیا میں جہاں بھی دیتا ہوں کہ جی انہوں نے اتنی پولیٹیکل لیڈرشپ دی ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو فعل کر لیں گے جو تمام بیماری ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اتنا فعل کر لیں گے کہ وہ تمام بیماریوں کا چیلنج نپٹ سکے ڈنگی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں ارےڈکیٹ کرنا تو یہ تو ایک سوٹھتیس ممالک میں ہے انکلوڑنگ سنگاپور انکلوڑنگ ملیشیا انکلوڑنگ اڈوانسٹ کنٹری اور یہ ارےڈکیٹ نہیں ہوگا یہ آتا رہے گا صرف آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے کسی کو مرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ کوئی موت کا شکار ہو وہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس ہے اور پیرا میڈیکل کی ارےڈکیٹ کرنگی کے حوالے سے ہم نے جتنی اویرنس پہ کام کیا آج بچہ بچہ اس سے اس سے اویر ہوتا ہے کہ پانی کھڑا نہیں ہونے دینا گملہ میں پانی نہیں ہونا چاہیے ٹائر میں پانی نہیں ہونا چاہیے آپ کے ایر hung larpe پانی دینے چاہیے ایسی اویرس ہمیں ٹی وی کے بارے میں کیوں نہیں ہے ہمیں ہیپیٹیٹس کے بارے میں کیوں نہیں ہے جو کہ ہیپیٹیٹس کا انسان آپ کے سفر کر رہے ہیں اور اتنی دیر یہ آپ پروگرام کر رہے ہیں بیچ سے پچیس لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ ایمپیکٹ ہے اس کا ہیپیٹیٹس کا پاکستان میں تو اور یہ اس ڈینگی سے زیادہ ایزلی پرونٹیبل ہے یہ ہپیٹیٹس ہاں جی ہپیٹیٹس بی سی ڈینگی سے زیادہ ایزلی اس کو پرونٹیبل ہے کیسے دیکھیں ہپیٹیٹس بی اور سی کا مین مسئلہ ہے جی اے تو خیر اے تو بنائن ہے اے بھی بنائن ہے باقی یہ دونوں اور ان ایڈز یہ اے کی طرح سے پھیلتی ہیں یہ تب پھیلتے ہیں جب اپنے آپ باڈی کو انیسیسری پرک کراتے ہیں چاہے وہ آپ کے ٹیٹو بنانے ہو چاہے کان اور ناکھ سندھوانا ہو چاہے آپ نے کوئی ڈریپ لگوائی انیسیسری طاقت کی ڈریپ اور سو کال اور چاہے آپ نے جو آپ کی زچہ بچہ کی میں نے بات کی وہ کسی دائی نے آپ کی ڈیلیوری کی جس کو سٹریلیزیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے تو یہ زیادہ ایزی انٹرونشن ہے اس میں صرف آپ نے یہ کرنا اس میں سب سے بڑی وجہ تو گندہ پانی بتائی جاتی ہے نہیں نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ کنٹیمینیشن تھوڑی بلڈ کے تھوڑی پھیلتی ہے یہ صرف بلڈ کے تھوڑی پھیلتی ہے کہ جب آپ کی باڈی کو پرک کیا جاتا ہے نیڈل پرک کسی قسم کی پرک یہ اس وقت پھیلتی ہے نہیں ہے یہ پھیلتی ہے وہ بھی کافی کامن ہے لیکن وہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے اس وقت ہمارا چیلنج ہے بی اور سی اور یہ صرف آپ نے شعور دینا لوگوں کو جب بچے پیدا ہوتے ہیں خاص کر وزیر آباد کے کسی گاؤں میں اور تو اس کی جو خطنیں ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے مستنی ڈاکٹر سے کرائے جائیں جی لسن شیافتہ ہو ٹھیک ہے وہاں پی لوکل گورنمنٹس کو یہ انشور کرنا ہے اس کے بعد سٹریٹیجی ہے نا جی بیٹھ کے بنانی ہے اس کے بعد جب بچیوں کو کہنا ہے میلوں میں ہم یا دیوانوں پہ جا کے ناک اور کان نہیں چھدوائیں کہ پتا ہی کسی کو نہیں آپ کو نہیں پتا تو آگے کس کو پتا ہوگا یہ شعور پیدا کرنے والی بات ہے نا اگر ایز ایک ہم اس کا شعور کریں آجتا 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 ہو جائے گا اور پھر بی کے خلاف تو ویکسینیشن ہے ہمارے پاس بڑی افیکٹیو وہ ویکسینیشن کرائے ہر کوئی تین ٹی کے زندگی میں لگوانے ہیں ایک ایک مہینے بعد وہ ہی ویل بی پروٹیکٹیڈ فرم بی بی تو ختم ہو جائے گا ٹیک ہے تو سی رہ جائے گا میرے خیال میں کہ آپ بہت زیادہ پاسٹ افیکٹیو ہوگا کیونکہ بی اور سی کی وائرسز نہ کہ لیور ڈیمیج کرتی ہیں اے اور ای نہیں کرتی پرماننٹ لیور ڈیمیج آتی ہیں ختم ہو جاتا ہے کیور ہو جاتا ہے بندہ اے اینڈ ای بی اینڈ سی بی اینڈ سی دی مین مسئلہ تو اس کی اگر آپ وہاں پہ تھوڑا سی شعور پیدا کر لیں تھوڑی سی سٹریٹیجائز کر دیں ایویڈنس بیسٹ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایویڈنس کیا کہ وہ سٹریٹیجی کام کرے گی کہاں دنیا میں کام کی ہے وہ سٹریٹیجی کتنی پریبلنس ڈاؤن ہوئی ہے تو نہ کہ آپ لیور ڈیمیج روک لیں گے نہ کہ آپ ہاسپیٹلز کے بیڈ بچا لیں گے نہ کہ آپ کینسر لیور کب یہی کرتی ہیں بہت ساری چیزیں پچھائیں گے ڈاؤن صاحب ایک وقفے کا وقت ہوگے دوبارہ یہاں پہ ناظرین ایک شوٹے صاحب بریک شامل کریں گے پروگرام میں بریک کے بعد واپیس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر تا بریک مونس اگین ان دا پروگرام آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بنیادی مسئلے صحب کے اوپر اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب جو چیز میں آپ سے ایک مزید جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے بریک سے پہلے ذکر کیا کہ شباہ شریف صاحب بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں صحت کے اوپر اور صحت کے مسائل کے اوپر اس سے پہلے ہم نے ایک آرگومنٹ ڈسکس کیا کہ ہمارے شہروں میں ہاسپلیلز کا نظام تو ٹھیک قائم ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارے جو قصبات ہیں دہات ہیں وہاں پہ جو بنیادی صحت کے مراقض ہیں وہ فعال نہیں ہیں تو یہ تجویز کبھی شباہ شریف صاحب تک پہنچی نہیں فلوٹ نہیں ہوا یہ آئیڈیا ان تک یا انہوں نے اس پہ کبھی کام نہیں کیا کیا وجہ اس کی اگر وہ اتنا صحت پر توجہ دیتے ہیں تو اس بنیادی مسئلے کو آج تک وہ ایڈریس کیوں نہیں کر سکے دیکھیں میں وہی بات کہوں گا کہ وہ کر رہے ہیں انہوں نے کوشش کی یہ نہیں کہ انہوں نے خود خود ذاتی طور پہ وہ ان دہی شروع پہ جب چیف منسٹر بنے ہیں تو مجھے میں شاہد ہوں اس کا کہ شیخ اپورا کے ڈس نیچے جو آپ کے ریوریل ہیل سینٹر وہاں گئے انہوں نے دیکھا غیر فال ہے آپریشن تھیٹرز میں چوئے بھر رہے ہیں جانور باندے گوئے ہیں انہوں نے بڑے ناراض ہوئے اس چیز پہ اور بڑے انہوں نے لوگوں کو مطلبی کیا ٹھیک ہے نا لیکن مسئلہ صرف وہ ہی آئے گا کہ آپ کو سب سے پہلے ایک بہت اچھی ہیلتھ پولیسی پولیسی کی ضرورت ہے ٹریننگ نہیں آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے ٹیم کی ضرورت ہے جس نے ڈیلیور کرنا ہے ایک انسان کیا کر سکتا ہے وہ مطلب بریکٹیکلی اور یہ خالی ٹیکنیکل جو مسائل ہیں کہ جیسے یہ ہم نے ابھی اپیٹیٹس بی سی کی کہی کہ ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے جنرلسٹ ہیں کیا آپ کا پرسیپشن یہ تھا کہ یہ پانی سے پھیلتا ہے تو ایک لیڈر جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے جو تو ظاہر ہے اس کی بھی یہ ہینڈیکیپ ہوگا ہیلتھ میں تو یہ ایکچلی ٹیکنیکل ڈیسینس ہوں گے پولیٹیکل ویل ہمیں چاہیے ہوگی پیسہ چاہیے ہوگا ٹیک ہے لیکن آگے کس طرح اس پیسے کا بیسٹ ریٹرن لینا ہے یہ ہائیلی ہائیلی ایک ٹیکنیکل ٹیم ہوگی اور وہ ٹیم میں آپ کو بتاؤں ایمپورٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہماری اگر میں آپ کو کہوں کہ میں اس کا ہیلتھ کیر کا نظام امریکہ جیسا بنا دوں گا تو وہ ممکن نہیں ہوگا نہ اس کی ضرورت ہے وہ تو سب سے مہنگی ہیلتھ کیل ڈیلیوری ہے ہمارا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ بہت تھوڑے سے پیسوں سے ہمیں خاتر خانت آئے جائیں لیکن ہونا یہ چاہیے کیا ہم اوپر کے آٹھ دس فیصد کو دیکھ رہے ہیں یا ہم اوپر کا انفرسٹرکچر دیکھ رہے ہیں یا ہم گراس روٹ لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گراس روٹ لیول سے کام کرنا شروع کرنا چاہیے وہاں سے چیزیں ٹھیک کر کے پھر اوپر چلنا چاہیے یعنی جو دازیز کو روکنے کے لیے اس میں بہت ہی چیزیں مال ہے اس میں مارا خوراک کھانا پینہ پانی روٹین بلکل 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 ؟ یعنی آپ کو یہ کیسی 나가 پٹ پالیسی بنائے گی جس میں اے فروڈ giant ہماری اپنی تقییق ہے کہ فورٹی ایٹھ 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 کے عید میں میں هر دوسرے پاکستانیی کو بلڈ پی شرک کی ، novel پر شیر کار ہے دوسرے پاکستانی کتنی بیماری ہے بڑی اصل انفرننشن ہے ہم نے کی میرے گروپ نے ہم نے پبلش کی اس پر بہت انامات ریگوGenہ ملے پیلکوریا میں بھی پریزنٹ کی تھی کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سٹریس لیول بہت زیادہ ہے انسرٹنٹیز بڑی زیادہ ہیں پاکستانی معاشرے میں خوف بڑا زیادہ ہے فیئر بہت زیادہ ہے گاڑی چلانا بھی فیئر ہے آفیس جانا بھی فیئر ہے کوئی چیز انجائے کرنے تو اگر آپ اپنا ڈے ٹینشن والا صرف ذکر اور نماز کے ساتھ بریک کر دیں تو آپ کے بہت زیادہ کنٹرول ہو جاتی ہیں اگر اس میں تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے نماز وہ نہیں ہونی چاہیے کہ پورے حساب زندگی کا نماز میں ہو رہا ہے نماز کے تھوڑی سی ٹریننگ کر دیں تو اللہ بھی خوش آپ کا جسم بھی محفوظ میں ایک example دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی انترونشن ہیں تھوڑی سی آپ لوگوں میں کھانے کا شعور پیدا کر دیں تھوڑے سے آپ جو unhealthy اب ہمیں پتا ہے ہمارے جو آئلز ہیں جتنے بھی کوکنگ آئلز ہیں توٹلی نوٹ فیٹ فار ہیومن کنزمشن آپ کچھ بھی اسپینڈنگ کر لیں اوپر انہوں نے کولیسٹرول ٹرائی گلس میٹم سپسی سوال کی طرف آ رہا تھا ان کو آپ دیکھیں پام آئل ہم یوز کرتے ہیں وچھ اس موٹ فیٹ فار ہیومن کنزمشن چاہے آپ کنولا چاہے آپ آلیو کہیں چاہے آپ کون آئل کہیں اس کا تو ایک قطرہ ہی ہوتا ہے جو بیس آئل ہے وہ پام آئل ہے اور اس کو بلیچ کر 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 آپ خراب کرتے ہیں جب تک آپ وہ ٹھیک نہیں ہماری اپنی تحقیق ہے کہ اگر آپ کون آئل لے رہے تھے تو ہم نے کہا آپ یہ ہی لیتے رہیں ہم نے صرف ایمپورٹ کر کے آپ کو کون آئل دے دیا کہ اتنی مقدار میں لیتے رہیں اسی طرح آپ کا کولیسٹرول ٹرائی گلاسٹرائی تیس فیصد بہتر ہو گیا مطلب ریگولیٹ کرنے والی چیزیں ہیں تو جب تک آپ یہ چیزیں نہیں ریگولیٹ کریں گے تو آپ کے ہسپیٹلز بڑے رہیں جو پراغرس سوسائٹیز ہیں ایسی افتر موشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بیہیوریل چینج لانا ہوگا دوسرا آپ کا انٹرسیکٹوریل کوڈینیشن بہت ضروری ہے ایک گروپ کی ایک تو ہیلتھ کا کیوریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے فوڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان سب کو مل کے چلنا ہے کیونکہ ان کے سب کے مقاصد ایک ہونے چاہیے کہ ہم ہیلتی انوائرمنٹ دیں واتر پولوشن نہ ہو ایئر پولوشن نہ ہو نوائز پولوشن نہ ہو یہ ان کے ٹارگٹس ہونے چاہیے فوڈ کا یہ ہونے چاہیے کہ ہیلتی فوڈ صرف ملے گا یہ چھاپے مار کے آپ کر لیتے ہیں دو چار یہ تو صرف کیمرہ اور مائک کی خاطر لیتا ہے ایسیہ کا اور کھائی لینڈ کا آپ خرید لیتے ہیں اور تو وہ کہیں بیچ نہیں سکتے آپ امپورٹ پہ اس پہ پاند نہیں گے لیں اس طرف پر لوگوں کا شعور پیدا کریں کہ وہ کس قسم کا تیز آپ کی بھی مسائل کم ہوں گے آپ کے شو بھائیو اس کے مسائل بھی کم ہوں گے ایسا ہے ڈاکٹس صاحب مجھے آخر میں جو چیز میں آپ سے جانا چاہ رہوں یہ ساری تو چیزیں یقیناً دس پندرہ سال کی ایک کنسسٹنٹ پولیسی کے نتیجے میں ممکن ہے یہ اس سے پہلے ہو بھی نہیں سکتا لیکن دس پندرہ سال میں بھی ہو جائے گا تو بہت بڑی پاک جب ہیلتھ بہتر ہوگی آپ کے لوگ زیادہ بہتر ہوگی بہتر لوگ کیسے پرفارم کریں گے ویسے بھی وہ بندہ جس نے مہینے کا دس پندرہ ہزار اپنے اور اپنے اہلیں خانہ کی بیماری پہ لگا دینے اگر وہ دس پندرہ ہزار اس پہ نہیں لگایا گا تو دیفنیٹلی اس کی پہنش کی حالت میں بہتر ہی آئی گی لیکن آخر میڈرک سے میں جاننا پسی چاہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں تو ایک لمبی اور کنسسٹنٹ پولیسی کے نتیجے میں ممکن ہیں ہو سکتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن فی الحال ہمیں اپنا جیسے تیسے بھی دیپارٹمنٹ تو چلان ہے اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو ان وقتی طور پہ بھی جو ہم معاملات دیل کے دیل کے دیل میں بڑے مسائل ہیں صاحب کا دستہ تھا اور میں نے ہی وہ انگلینڈ ویجے سامپلز اور وہ سارے ان کی ظاہر ہے لیڈرشپ میں اور وہاں بھی انہوں نے دیلی میٹنگز لیا لیکن آپ نے تو کام اپنا بخوبی کر دیا لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کسی ذمہ دار کو سزانہ ہوئی کسی کا کچھ نہ گیا غیر میری سٹنٹ والا معاملہ دیکھ لیں وہ بھی تک لٹک رہے ویسی ہارٹ جیسی ڈیزیز کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری ناک کے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے ایڈمنیسٹریٹیوی پلٹیکلی یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے دیکھیں اس کا بھی پھر میں وہی کہوں گا کہ جو ریگولیٹری سائیڈ ہے وہ بھی لانگ ٹرم پلاننگ ہے پولیسی ہے آپ کی کہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کی جو لباٹری انفرسٹرکچر دوائیوں کی ٹیسٹنگ کا وہ اس کو فعال کرنا ہے جو کہ ہو رہا ہے کافی حد تک مسئلے کے ہو رہا ہے آپ کو جو ڈرگ کی آپ کی مسئلہ کیا ہے آپ کی مسئلہ یہ ہے وہ بڑے پچیدہ مسئلے ہیں کہ آپ کی دوائیوں کی کمپنیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہر جگہ پہ کھل گئی ہیں کام ہو لیکن میاری ہو اس پہ بھی ابھی آپ کی روک تھام ہونی چاہیے دنیا میں کئی فارماسوٹیکلز کی اجارہ داری نہیں ہوتی یہاں ہیں دیکھیں اس لیے کہ آپ بہت تھوڑے کیپٹل سے لگا لیتے ہیں فارماسوٹیکل پھر آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں دنیا میں تو یہ ملٹی نیشنلز کی اجارہ داری ہے بلین ٹریلین روپیز کی کمپنیز ہیں جو سب سے ویر کمپنیز امریکہ کی ہیں وہ فائزر ہے اس قسم کی ہیں تو یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے محلوں میں اور گروہ میں لگتے رہے پلانٹس اب کچھ بہتری ہوئی تو اس لیے وہاں بھی وہ ریگولیٹری اور لانگ ٹرم پلاننگ کا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں کسی حد تک وہاں بہتری آ رہی ہے لیکن گریجول آ رہی ہے گریجول آ رہی ہے بہت شکریہ نوکر صاحب نوکر جعوید اکرم صاحب آپ ہمارے صاحب موجود تھے ناظرین نوکر صاحب کے گفتگو آپ نے سنی صحیحت کے حوالے سے جو ہم گزارش کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں سے بھی کہ گفتگو سننے کے بعد جو ہم تک میسیج کنوے ہوا کہ ہم اپنے تہیں اپنی تھوڑی سی ذمہ داری کو سمجھیں صحت اعمہ کے لیے یہ صرف حکومت کی یا اداروں کی ذمہ داری نہیں سلف رسپانسیبیلٹی بھی اور سلف اویرنس بھی اس میں اہم رول پلے کر سکتی ہے وہ میں کرنا چاہیے اور ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے کہ صرف شہروں میں اور بڑے ہسپتالوں میں توجہ نہ دیں کیونکہ وہاں پہ آپ جتنا بھی انویسٹ کرتے جائیں گے وہ نہ کافی ہی رہے گا جب تک آپ پیچھے جو ہماری اصل ہے گراس روٹ لیول ہے دہات ہیں قصبات ہیں وہاں پہ جب تک آپ ہیلتھ کیر کے جو مراکز ہیں بنیادی صحت کے جو مراکز ہیں ان کو پوری طرح سے فعال نہیں کریں گے تب تک مسائل جن کے تو ہی رہیں گے فہم فرانی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ